بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار بہت ہی مزیدار سیکھ کباب لے کر آئی ہوں یہ میں بیپ کے سیکھ کباب بنا رہی ہوں پہلے میں نے آپ کو چکن کے بھی بنانا سکھا ہے تو آج میں بیپ بنا رہی ہوں کیونکہ بکرہ ہی دانے والی ہے تو آپ یہ آسانی سے اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار یہ بنتے ہیں بہت ہی ریسٹورنٹ کے جیسے تو چلے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک چھوٹے سائز کا پیاز لے لیا ہے دو سبز مرچے ایک میں نے ٹکڑا ادرک کا لے لیا ہے اور چار چوے لیسن کے لیے ہیں ان ساری چیزوں کو ہم چوپر میں ڈالیں گے اور اسے ہم نے بلکل باریک چوپ کر لینا ہے تو دیکھیں ابھی یہ بلکل باریک نہیں ہوئے تو اس طرح ہم چمسی سے بلکل سینٹر میں کریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے چوپ ہو جائے تو انہیں میں نے چوپ کر لیے یہاں پہ میں نے آدھا کلو بیپ کا کیماری ہے کیمے کو بھی ہم چوپر میں ڈالیں گے اب ہم اس میں مصالے وغیرہ ایڈ کریں گے ایک چمچ موٹی پیسی ہوئی لال مرچ ایک چمچ اس میں زیرہ ڈالیں گے پیسا ہوا آدھا چمچ کالی مرچ ایک چمچ سکا دھنیا موٹا پیسا ہوا ضرورت کے مطابق ہم اس میں نمک ڈالیں گے چار چمچ ہم اس میں بیسن ڈال دیں گے آپ بیسن کی جگہ پہ میدے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ میدہ ڈالیں تو میدے کو آپ ایک سے دو منٹ تک بھول لیں پھر اس کے بعد آپ میدہ اس میں شامل کر سکتے ہیں اور ایک ادت ہم اس میں انڈا ڈال دیں گے انڈا ڈالنے کے بعد دوبارہ سے ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے چوپ کر لینا ہے سیکھ کباب کا کیمہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اسے ہم بال میں نکال لیتے ہیں اب اسے ہم ہاتھوں سے اچھے طریقے سے مل لیں گے تاکہ جو یہ کیمہ ہے اچھی طرح سے یہ چکنا ہو جائے اس طریقے سے ہم نے اسے کر لینا ہے اب ہم اس کے سیکھ کباب تیار کریں گے تو یہاں پہ کٹوری میں میں نے تھنڈا پانی لی ہے اس میں ہم تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ڈالیں گے اور اچھی طرح ہم اسے مکس کر لیں گے یہ اس کے پر جو یلو کلر لگے گا اس سے بہت اچھا اس کے پر کلر آئے گا سیکھ کباب کے اوپر یہ آپشنل ہے اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ سادھا پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ میں نے سیکھ لے لی اپنے ہاتھوں کا ہم گھیلا کریں گے اور کیمہ تھوڑا سا اٹھائیں گے اور اسے ہم سیکھ کے اوپر لگا دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب کے اوپر یلو کلر آ رہا ہے جب ہم اسے پرائے کریں گے تو بہت پیارا اس کے پر کلر آ جائے گا اس طرح ہاتھوں کو گلہ کر کے کباب کو ہم بڑھا کرتے جائیں گے اس طریقے سے اس کے پر ہم نشان بنائیں گے یہ بہت خوبصورت اس طریقے سے لگتے ہیں آپ سمپل بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ایک سیکھ ہماری تیار ہو چکی ہے باقی بھی ہم نے اسی طریقے سے تیار کر لینے ہیں موسیقی 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 تو یہ سارے میں نے سیکھ کباب تیار کر لیا ہے اب ہم انہیں فرائے کریں گے تو یہاں پہ توے کو میں نے اچھے طریقے سے گرم کر لیا تھے اس کے اوپر میں نے گھی ڈال دیا گھی کو بھی اچھی طرح ہم گرم کر لیں گے آپ گھی یا آل جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ اس میں ڈالیں اور اس طرح سیکھ کے اوپر سے ہم یہ کباب اتاریں گے اور اسے ہم شیلو فرائے کریں گے موسیقی تو جیسے ایک سار سے کباب پک جائیں گے تو ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اس کے پر کلر آ رہا ہے موسیقی موسیقی تو ان کبابوں کو ہم نے چار سٹرہ سے اچھے طریقے سے پکا لیں تو دیکھیں کباب ہمارے تیار ہو جائے اسے ہم پلیٹ میں نکال لیتے ہیں ہر طرح سے اچھے طریقے سے یہ پک چکے ہیں دیکھیں بہت مزیدار ہمارے ریسٹورنٹ سی کباب گھر میں بن کے تیار ہے آپ یہ ریسپی ضرور پرائے کیجئے گا آپ کو یہ بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھے لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گے بیل کے ایکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ میں آپ لوگ کے لیے اچھی سے اچھی ریسپی لے کر آ اب میں آپ سے اجازت چاہتے ہوں ملتے ہیں کسی اور نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ